ایک سوال کیا جاتا ہے لوگ یہ ایک سر پوچھتے ہیں سب سے بہتر جو ہے وہ یہی ہے وہ کہتے ہیں جی تو چکے ویکھو کہ اسی زرداری نہ ووٹ دی ہے اسی نواشری نہ ووٹ دی ہے سب امران خان بچ دی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک منیو لاکے دکھایا جاتا ہے تو آپ یہ سوال کریں کہ منیو لکھنے والا کون ہے اس کے علاوہ اس منیو میں کوئی آپشن کیوں نہیں آ رہی اصل سوال تو یہ کرنا چاہیے کہ کیوں ہمارے سامنے دو تین چوائسی بلٹ کر کے دی جاتی ہیں کہ اس میں سے ایک پک کر لو اس کے علاوہ کچھ چوز نہیں کر سکتے ہیں کہتے ہیں الیکشن کے نظام کے اندر تو جو مرضی کنٹیسٹ کرے آپ بے شک کر لیں کر لیں لیکن اس کے بعد جب تک جو غیر جمہوری قوتیں ہوتیں ہیں اپنا ویٹ نہیں ڈالتیں کسی چیز کے بیشہ خان صاحب کی جو سٹرگل ہے بائیس سال کی تائیسویں سال سمجھ آئی تو پھر اصل طریقے سے آئے پہلے تو لگے رہے سوشل رائٹس کی بات کرنے کے لئے منورٹیس کی بات کرنے کے لئے پھر جب آ کر انہوں نے یہ کہا کہ وزیر آزم ٹی وی پہ انٹریو دیتے ہوئے یہ بات کرتا ہے کہ جس خاتون کے کپڑے صحیح نہیں ہیں وہ تو پھر مرد تو کرے گا یہ وہ ریبورٹ تو نہیں ہے somebody who's a victim blamer of women for sexual violence is a prime minister that was horrible for me to digest in the first place ایک cleric کو لاکھے آپ نے ٹیلی ثان میں بٹھا دیا پی ٹی وی پہ وہ آ کر کہہ رہا ہے کرونا ویرس خواتین کے کپڑوں کی وہ ایسے پھیل گئے so my blood was boiling کہ what is this man doing he's legalizing violence against women تو یہ جو ills ہیں یہ کسی اور طرف سے میں نے نہیں دیکھے آتے ہوئے اور باقی سب اتنے ڈم ہیں کہ وہ تو اس جگہ پر آئی نہیں سکے so your what would be your preference then I mean not Imran Khan then who well اگر voting pattern کی مجھے ہمارے typical best سوال ہے کنہو ووٹ دیئے اسی کس سے ووٹ دیں بالکل وہ کہتے نا lesser of the evil there's still evil اچھا میں ویسی بات ایڈ کرو مجھ سے normally جب یہ لوگ سوال کرتے ہیں اکثر کرتے ہیں شادیوں بیوہوں میں ملاقاتوں میں تو کنہو ووٹ دیئے میں نے کہا why are you asking me this question میں ایک جرنلسٹ ہوں یہ میرا کام نہیں ہے آپ کو بتانا میں نے کہا آپ لوگوں کو اتنی عادت ہوگی ہوئی ہے جرنلسٹ سے فیڈ لینے کی انکروں سے فیڈ لینے کی کہ وہ بیٹھ کے اترم کھلا کھلا بے شرمی کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ اسی تم داس نے کنہو ووٹ دیئے that you are asking me this question why should I tell you کس کو ووٹ دینا ہے جو ہمارا کام ہے آپ کو بتانا critically ان میں یہ 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 فارڈز ہیں now you choose جس کو مرضی آکے ووٹ دیں journalism کبھی بھی کسی کی endorsement کے لیے نہیں exactly کبھی تھا ہی نہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ light جل رہی ہے جب تک یہ جل رہی خبر نہیں جب بند ہوگی تب میں بولوں گا یہ خراب ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ مکھی ہیں جو گند پہ بیٹھتے ہیں تو بھائی کام ہی یہ ہے watchdog کہتے ہیں کس کو ہیں we are the bearers of the bad news we are going to bring you the bad news آپ کے خیال میں noon league جا کے بتائے گی ہم آپ کو بتاتے ہیں جناب شاید خان کا نباسی جو تھا مریم نباس سے بہت تنگ آیا تھا اس لئے اس نے استیفہ دے دیا بھائی ہم آپ کو بتائیں گے نا کیوں استیفہ دیا یہ جو negative thinking کو ایک تھپا لگا دیتے ہیں کہ یہ counterproductive ہے نہیں counterproductive اسی سے ہی سالی development ہوتی ہے جتنا critique ہوگا اتنی society develop ہوگی otherwise اگر اب وہی coming back to the question who do you think is better amongst all I think all of them are irrelevant because یہ اسی طرح an art of effectiveness who has got a better chemistry going on with the pindy these days اس کے اوپر آپ کرنا بھی چاہے ریلائے تو کر لیں but you're not going to get anything اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پر اب پچھلی ریجیم میں دیکھ لیجیے 45 ordinance pass ہوئے record ہے کہ صدارتی جسے کہتے ہیں کہ جو صدارتی house تھا وہاں پر سارے فیصلے ہو رہے تھے پارلیمنٹ میں کیا فیصلہ ordinances کی photocopy machine record بنایا آرے فلوی صاحب نے اپنے بیٹے کی جو ان کی وہ firm تھی ایک امریکن firm کے ساتھ governor house کراچی میں بیٹھ کے deal sign کر دی being a president کہ وہ dental کوئی اس پر deal sign ہو رہی 10 million کی پتہ نہیں کتنے کی مجھے دیاد بھی نہیں تو وہ supersede کرتے رہے ہیں legislative process کو parliament میں آپ کی attenders کتنی 3% and you claim to be the man of people تو وہ institutions جو ہیں وہ irrelevant ہو جاتے ہیں کسی elephant in the room کی صورت میں کیونکہ وہ ہر چیز کو dominant کر آپ جس کو مرضی کر دیں اچھا میں اس میں ایک بڑی interesting چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں obviously i won't be able to take names لیکن میں ایک general mindset یہ جو elites کی بات ہوتی ہے i'm talking about the establishment i'm talking about all these people the biggest stakeholders in this system میری جب ان سے بات ہوتی ہیں تو اس میں ایک point of view ایک اور بھی آتا ہے وہ بلکہ بڑے ہی recently اس ملاقات کا اسے میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا تو انہیں مجھے ایک بات کہی آپ کے خیال میں پاکستانی وہاں کو پتا ہے انہوں نے کس لیٹر کو لے کر آنا ہے یہ third world country ہے بھائی یہاں پہ لوگوں کی intelligence اتنی نہیں ہے ان کو خود نہیں پتا کہ کس کس لیٹر لے کر آنا ہے ہم آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ this leader is good for you and this leader is bad for you یہ third world country یہاں پہ education level اتنا کم ہے ان کو تو پتا ہی نہیں ہے یہ تو دو نارے مارے تو اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں we need to tell them کہ کس لیٹر کو لے کر آنا ہے I disagree with that اس کی وجہ یہ کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے اور یہ تو مطلب جو گریگ فیلوسفرز کو پڑھ لیں آج سے ڈھائی زار سال پہلے تب ہی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر دو لوگ election لڑیں جس میں سے ایک ڈاکٹر ہو اور ایک سویٹ شاپ آندر ہو جس کی مٹھائی کی دکان ہو تو مٹھائی کی دکان والا جیت جائے گا کیونکہ وہ campaign اس بات پہ کرے گا میں تمہارے بچوں کو خوش کر رہا ہوں میٹی چیزیں کھلا گے تو کڑوی دوائییں دیتا تمہیں تو یہ politics آرٹ ہی پاپولیسٹک آرٹ ہے تھوڑی سی تو اب آپ اگر آپ فرس ورڈ کی بات کر لیں بریکزٹ والے یہ وہ بھی فاشس تھی یہ دنیا بھر میں ایک ٹرینڈ ہے اس کا تعلیم سے اور خوانگی سے تعلق نہیں ہے اس میں جو communication technologies ہیں اس پہ جس نے اختیار حاصل کر لیا گیم اس کی ہے تو وہ تو اس پہ خان سب کی بالکل جس نے narrative بنا دیا بیانیاں کھڑا کر دیا because it's a post truth society معورہ is such کا معاشرہ such جو ہے matter نہیں کرتا اس میں آپ کسی بھی ایسے party کے charge worker کو جا کے evidence دکھاؤ کہ یہ آپ کے leader نے کیا ہے they will refuse to accept that and they are yes they are refusing بالکل کتنا یہاں پر صافی بیچارے اسی لئے جس طرح سے آپ نے مثال دکھا ملی شاہ صاحب کی بیچارے دھرے اورے ہوتے ہیں explain کر کہ یہ ایسے نہیں ایسے نہیں no that's not the game they are not after truth yeah وہ the crowds کتاب ہے گستاب لیبان کی اس میں وہ ایک لائن بڑی historical بولتا ہے کہ the masses never thirsted for truth anybody who can sell them illusions is easily their master کہ جو آسانی سے ان کو ایک illusion بیچ جائے وہ master ہے سچ تو چاہیے نہیں بھائی کس کو چاہیے کیونکہ ایک bias internal ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر جب ایک بندہ آتا تو اس کی personality foreground پہ آ جاتی ہے اور جو بول رہا ہے وہ background پہ سب نے دیکھنا ہے کس کے موں سے نکل رہا ہے دو منٹ کیلئے imagine کیجئے یہ ساری باتیں گیا ہوں اسرائیل کا وزیر آزم آیا میں کھڑا نہیں ہوا تالیاں یار کیا بات زبردست کام کر دی ہے اس کے علاوہ یہ اس کو کہتے ہیں ایسٹیزائزیشن او پولٹکس میں ایک بات کہنے لگا ہوں اور میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو پہلے کہہ دوں کہ اگر یہ بات غلط دینا تو اس کو بے شک ایڈٹ کر دیجئے گا کیونکہ تھوڑی سی ذرہ ریسس قسم کی گفتگوئے مجھے ایک صاحب پاکستان کی حالیہ تاریخ کا بہت بڑا نام میں نام نہیں ابھی لے سکتا انہوں نے مجھے کہا کہ جے عمران خان دی شکل جے سوریہ ورگی ہون دی تھا پھر میں ویگ دا انہوں کنے کو لوگ انہوں پسند گا تھے میں سپرائز کہ اس قسم کا کومنٹ جو ہے وہ ان کی طرف سے دیا گیا لیکن پھر بعد میں اس نے مجھے واقعی سوچتا